بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ نیب ٹیم کی زمان پارک میں آمد بشرا بی بی کی تلبی کا سمن مصول کرا دیا ہے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے زمان پارک لاہور کی رہائشگاہ کی تزین و آرائشگاہ ریکورڈ بیٹ طلب کر لیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ سعود بٹ موجود ہیں سعود آگا کی جئے جی نیب راول پینڈے نے عمران خان اور ان کی احضیت دشرا بی بی کو سات جون کو جو ایک برطانیہ سے ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کرسٹ کے سو اس میں طلب کیا ہے اسی سلسلے میں آج نیب دہور کی جو ایک ٹیم ہے وہ زمان پارک پہنچی اور عمران خان اور دشرا بی بی کا جو طلبی کا سمن ہے وہ محصول کروایا ہے سمن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عمران خان کون کون سے دن نیب کی تحقیقات کے اندر شامل نہیں ہوئے اور کب سے وہ ہائی کورٹ کی بیل پر ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ساتھ جنگو دن گیارہ بجے اب تمام کا تمام ریکارڈ جو آلکادی ترسٹوال ایک سو نمی ملین برطانیہ سے پاؤنڈ ان تکلی کا کیف ہے وہ ریکارڈ لے کر پیش ہوں اس سمن کے اندر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ زمان پارک جو آپ کی لاہور میں ریائش گیا ہے اس کی تازین و ارائش آپ نے کروایا ہے اس کے فنڈز کہاں پہ آپ کو محصول ہوئے کون سی کمپنی نے اس کی تازین و ارائش کی اور کتنے پیسے اس میں لگئے ہیں اس کی پیمنٹس کہاں کی گئے ہیں اور کس کی مدد سے یہ تمام کا تمام جو رینویشن کا کام بھو کروایا گیا ہے یہ بھی ہی سوال جو ہے وہ کمران خان پر کیا گیا ہے تلبی کا سمن بقاعدہ طور پر اب زمان پارک کی ریائشتہ پر محصول نیب ڈہور کی ٹیم نے نیب راول پنڈی کی برخواست پر جمع کروا دیا ہے اور یہ واضح ہدایات کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا وسیم اکرم پلس بھی آؤٹ ساتھ چھوڑ گئے سابق وزیر علیہ عثمان بزدار کا سیاست چھوڑنے کا اعلان نو مئی کے واقعات کی مضمت بے گناہوں کی رہائی کا مطالبہ دوسری طرف عثمان بزدار کے دور میں شروع منصوبوں کا ابتدائی ریکارڈ نیب کو فراہم کر دیا گیا تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا وسیم اکرم پلس بھی آؤٹ ہو گئے ساتھ چھوڑ گئے سابق وزیر علیہ عثمان بزدار کا سیاست چھوڑنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی ہے بے گناہوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے دوسری جہاں نے بسمان بزدار کی دور میں شروع منصوبوں کا بھی ابتدائی ریکارڈ نیب کو فراہم کر دیا گیا کبر دیں گے گلبرگ لاہور سے جہاں پر سابق صدر آسیف علی زرداری کی سابق سپیکر آیاز صادق کے گھر میں آمد ہوئی آسیف علی زرداری نے آیاز صادق کے بھائی کی وفات پر تازیت کی اور پاتحہ خانو کی کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں آسیف علی زرداری کی سابق سپیکر آیاز صادق کے گھر پر آمد ہوئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں اس بارے میں حسن علی سے جی حسن آجے بلکل سابق صدر آسیف علی زرداری آپ سے کچھ دیت کب جو ہے وہ سابق سپیکر قومی اسیمبلی سردار آیاز صادق کے گھر گلبرگ میں جو ہے وہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے آہ سردار آیاز صادق کے بھائی سے ان کی وفات پر جو ہے وہ تازیت کی ہے مرہوم کے درجات کے لیے فاتحہ خانی جو ہے وہ کی گئی ہے جبکہ آسیف علی زرداری کے ساتھ آہ سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسن شاہ اور ان کی پولیٹیکل سیکٹری آہ زرداری جو ہیں وہ سردار آیاز صادق کی رہائش کا میں موجود ہیں اور یہاں پہ اس وقت ان کے بھائی کی وفات پر جو ہے وہ تازیت کر رہے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا پی این ڈی کامپلیکس میں صبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا سیئرمن پلاننگ اینڈیولپمنٹ بورڈ علی صرف راز حسین نے صدارت کی سیکیٹری پی این ڈی بورڈ سحیل انور بھی اجلاس میں موجود تھے مزید احوال جان لیتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے سوائی ترائیور ورکنگ پارٹی کا اہم اجلاس پی این ڈی پورڈ میں اور اسے جلاس میں خاص طور پر مختلف پروجیکٹ کی جو ہے اپروڈ ہو دی گئی تو باسٹھ میں جلاس میں چار مختلف ترقیاتی سکیموں کے لیے دس ارل روپے کے فنڈ کی اپروڈ ہو جو ہے ہو دی گئی اور اس میں جلاس میں خاص طور پر جن سکیموں کی منظوری دی گئی ان میں گل برک کا جو ایلیویٹر ایکس پریس میں منصوبہ ہے والٹر روڈ کا اور اس کے علاوہ سیگنل فری جو فوریڈور پروجیکٹ ہے اس کے لیے چار ارل روپے کے فنڈ کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی اور اسی طرح بیدیاں اور رنگ روڈ ناہور کے قریب گوئی سکر اور نفاس کی تعمیر کے لیے دو ارب تنتاریس کروڈے کے فنڈ کی منظوری دی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس جلاس میں دیگر اس علاقے پروجیکٹ کی بقاعدہ منظوری دی گئی اور فوریڈور پر پینڈی بورڈ نے ہدایت جاری کی فناس ڈپارمنٹ کو کہ اب بجڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے جتنا بجڈ ان کو ریلیز ہو سکتا ہے وہ ریلیز کر دی جائے تاکہ فنڈ کو لیپس ہونے سے بچایا جا سکتا ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا خالد بڑچوک کیولری گراؤنڈ اور بیدیاں روڈ انڈر پاس کی منظوری خالد بڑچوک میں انڈر پاس کی لینڈ اپوزیشن لاہور کنٹونمنٹ کرے گا نوے کروڑ سے زائد بچت ہوگی پنجاب حکومت نے دو نئے میگا پروجیکٹ خالد بڑچوک کیولری گراؤنڈ انڈر پاس اور بیدیاں روڈ انڈر پاس کی منظوری دے دی لاہور کے انٹونمنٹ خالد بڑچوک میں انڈر پاس کی لینڈ ایکوزیشن کرے گا لینڈ ایکوزیشن کی مد میں حکومت پنجاب کو نوے کروڑ روپے سے زائد کی بچت ہوگی جبکہ ڈی اچے بیدیاں انڈر پاس منصوبے میں ایک ارب تئیس کروڑ روپے شیئر کرے گا بیدیاں انڈر پاس منصوبے پر دو ارب ساٹھ کروڑ روپے سے زائد اور خالد بٹچوک انڈر پاس منصوبے پر دو ارب تیس کرو روپے لاغت آئے گی الڈی اے سٹی اپارٹمنٹ سفید ہاتھی ثابت ہونے لگا تین سال میں منصوبے کی لاغت میں پانچ ارب کا ہوش رو با اضافہ الڈی اے انجنرنگ ونگ نے منصوبے کو محدود یا پھر عمل درامت روکنے کی تجویز دے دی لاغت بڑھانے کے لیے منظوری گورننگ بوڈی سے لینا لازم ہوگی ذرائع کے مطابق الڈی اے انجنرنگ ونگ نے منصوبے کو فوری طور پر محدود سطح پر لانے یا عمل درامت روکنے کی تجویز دے دی الڈی اے نے گزشتہ دور حکومت میں چار ارب کا پی سی ون منظور کرائے تھا الڈی اے نے مجودہ صورتحال میں صرف 896 اپارٹمنٹس کو مکمل کرنے کا تخمینہ نو ارب سے زائد لگایا ہے لاغت میں پانچ ارب اضافے کے لیے منصوبے کی منظوری الڈی اے گورننگ باڈی سے لینا لازمی ہوگی مجموعی طور پر الڈی اے نے چار ہزار اپارٹمنٹس بنانا تھے منصوبہ پر توجہ نہ دینے اور فنانشل مارڈل بہتر نہ ہونے سے منصوبہ ٹھپ اور لاغت اسمان تک جا پہنچی ہے چیف انجینئر الڈی اے اسرار سید کا کہنا ہے کہ لاغت میں اضافہ کے بغیر منصوبے کو مکمل کرنا ناممکن ہے الڈی احکامات کے مطابق لاغت میں اضافہ کا بوجھ حکومت جا خریداروں پر ڈالنے کا فیصلہ سٹیک کھولڈرز پر کریں گے اب آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کی کاروائی جالی وائیو میٹرک سم جاری کرنے کے الزام میں اشتہاری ملزم خزر حیات گرفتار ملزم فرنچائز کے نام پر غلط سمیں جاری کرتا تھا جو کہ بینکنگ فروڈ میں استعمال ہو رہی تھی ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کی ایک کاروائی ہے جالی وائیو میٹرک سم جاری کرنے کے الزام میں اشتہاری ملزم خزر حیات گرفتار کر لیا گیا ہے مزید افصیلات جان لیتے ہیں عرفان ملک ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ملزم فرنچائز کے نام پر غلط سمیں جاری کرتا تھا جو کہ بینکنگ فروڈ میں استعمال ہو رہی تھی ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کی ایک کاروائی ہے جالی وائیو میٹرک سم جاری کرنے کے الزام میں اشتہاری ملزم جس کا نام خزر حیات بتایا جا رہا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے پنجاب کابینہ نے عوام اور سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے متعدد اقتامات اٹھانے کی منظوری دے دی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب سیول سرویس پینشن رولز میں ترمیم کی بھی منظوری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد 65 فیصد پینشن کی فوری ادائیگی ہو سکے گی اور پینشن کے مکمل کاغذات تیار نہ ہونے تک 65 فیصد پینشن ملتی رہے گی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفیس میں صوبائی کابینہ کا سولوان اجلاس ہوا اجلاس میں سڑکوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے ایکسل روڈ مینجمنٹ ریجیم متعارف کروانے کا فیصلہ ٹریکٹریوں سے نکلنے والے بڑے ٹرالر کے وزن کو باقاعدہ چیک کیا جائے گا زیادہ وزن والے ٹرالر کو سڑک پر نہیں آنے دیا جائے گا کابینہ نے ایکسل روڈ مینجمنٹ پر مؤثر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے موٹر وحیکل رول 1969 میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی وزیر اعلیٰ نے فیصلے پر عمل کرنے کی ذمہ داری وزیر سند ایم ایس تنویر کو تفویز کر دی محسن نکوی نے تمام محکموں کو سرکاری ملازمین کی ترقی کے کیسز بھی جلد نبٹانے کا حکم دے دیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لاہور ملتان تونسا فیصل آباد اور واہ میں مفلوج ہونے والے مریضوں کی بحالی کے لیے خصوصی سینٹرز بنایا جائیں گے اجلاس میں دیگر اقدامات اٹھانے اور مختلف منصوبوں کی منظوری بھی دے دی گئی سابق صدر عصیف علی زرداری سے فاتح سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے جواد حسین کی ملاقات ہوئی ہے جواد حسین نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے سابق صدر عصیف علی زرداری سے رانہ عبد الرحمن کی بھی ملاقات ہوئی ہے سینئر نائب صدر نون لیگ خانوال رانہ عبد الرحمن کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان ملاقات میں مقدوم سید احمد محمود نیر حسین بخاری موجود تھے چیف کورڈینیٹر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب عبدالقادر شاہین بھی موجود تھے سابق صدر عصیف علی زرداری سے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر کی بھی ملاقات ہوئی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پارٹی کی ورکنگ سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سابق صدر عصیف علی زرداری سے فاتح سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی جواد حسین کی ملاقات ہوئی ہے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر ایلیاس اور سابق وزیر گورنر پنجاب چودری سرور کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر ایلیاس اور چودری سرور نے صدر کافلیک چودری شجاعت حسین سے ان کے گھر میں ملاقات کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاحے عمل پر بھی تبادلہ خیال ہوا سردار تنویر ایلیاس نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چودری شجاعت حسین سیاست میں رویداری اور برداشت کی علامت ہیں اب آپ کا بتائیں کہ جہنگیر ترین سے وزیر اعظم کے مشیر ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ہوئی ہے مستقبل کے سیاسی لاحمل اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جہنگیر ترین کی جانب سے نئی پارٹی کے قیام اور نام کے حوالے سے مختلف تجاویز پر گور کیا گیا جہنگیر ترین سے سابق سبائی وزیر اقاف اور مذہبی امور سید سید الحسن کی بھی ملاقات ہوئی پیر سید سید الحسن نے جہنگیر ترین ڈرپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہنگیر ترین سے وزیر اعظم کے مشیر ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ہوئی ہے مستقبل کے لاحے عمل پر اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے جہنگیر ترین کی جانب سے نئی پارٹی کے قیام اور نام کے حوالے سے مختلف تجاویز پر بھی گور کیا گیا ہے چیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز کی سابق ایم پی اے راہیلہ خادیم حسین کی رہائش کا میامت راہیلہ خادیم حسین سے ان کے چھوٹے بھائی کی وفات پر تازیت اور پاتحہ خانی کی پارٹی قائد نواز شریف کی جانب سے تمام اہل خانہ کیلئے تازیت کا پیکام بھی دیا چیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز کی سابق ایم پی اے راہیلہ خادیم حسین کی رہائش کا پر آمد ہوئی راہیلہ خادم حسین سے ان کے چھوٹے بھائی کی وفات پر اظہار تازیت کیا اور فاتحہ خانی بھی کی سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جعوید نے دفتر میں جاری ترقیاتی کام کا جارزہ لینے کے لیے زیر تعمیر امارت کا دورہ کیا سیکیٹری ریونیو، ڈیپٹی سیکیٹری ستاف، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سمیت، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی ہم رہا تھے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نے کہا کہ ترقیاتی کام کی وجہ سے افسران اور عملے کو پریشانی کا سامنا ہے افسران جاری ترقیاتی کام کی وجہ شہریوں کے مسائل کے حل میں رکاوٹ پیدا نہ ہونے دے ترقیاتی سکیموں میں کوالٹی کا میٹیریل استعمال کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ میکمہ بلڈنگ کے افسران لیبر کو بڑھا کر ترقیاتی کام کو فوری مکمل کرائیں پندرہ روز میں کام مکمل نہ ہونے کی صورت میں ڈھکے دار کے خلاف قانون کاروائی عمل میں لائی جائے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں صوبائی وزیر صحت کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا پرنسپل سرویسز انسٹیوٹ میڈیکل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی شرکت چلڈرن ہسپتال میں ملزمان نے ڈاکٹر پر بہمانہ تشدد کیا ڈاکٹر جوید اکٹرم نے یہ کہا ہے اور نگران وزیرالہ پنجاب سید محسن نکوی نے بھی اس کی شدید مضمت کی ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ محسن نکوی نے ملزمان کے خلاف کاروائی کا حکم دیا ہے ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں اور سرکاری اسپتالوں میں سیکیورٹی انتظامات کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے ایسا کہنا تھا نگران وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکٹرم کا ہیلتھ کیر پروٹیکشن بل کی منظوری کے لیے وزیرالہ سے درخواست بھی کی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے نگران وزیر صحت کی جانب سے اب آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ محسن نکوی کی زیرے صدارت الڈی اے گورننگ بوڈی کا اجلاس ہوا چیف سیکیٹری چیئرمن پی انڈی سیکیٹری ہاؤزنگ کے شرکت کمیشنر اور ڈی جی الڈی اے ایم ڈی واسا چیف انجینئر الڈی اے نے شرکت کی گورننگ بوڈی کے دو ٹیکنیکل میمبر سمیت دیگر محکموں کے میمبرز بھی شرک ہوئے الڈی اے سپورٹس کمپلیکس شورٹ ٹائم فائننشل موڈل اور انتظامی کنٹرول کا ایجنڈا پیش کیا گیا مزید کون کون سے امور زیرے بحث لائے گئی ہے اس اجلاس میں جان لیتے ہیں دورے نایاب سے جی دورے نایاب بتائیے گا جب اس کو نگرام زیرے اللہ پنجاب سید موڈل اور انتظامی کنٹرول کا جنڈا پیش کیا گیا زیرے اللہ نے سپورٹس کمپلیکس کو لوکل گورنمنٹ اور الڈی اے کے مابین سے لانے کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دی اس حوالے سے ٹاؤن پلیننگ الڈی اے کے غیر کرنی مارسوں کے حوالے سے کمزور کنٹرول پر گورنڈنگ بوڈی کا تشویش کا اظہار کیا گیا اس جانے سے دورے اللہ نے ون ویڈا سل پر مشکلات کا اظہارہ سائلین کے کرنا ہے اور ٹاؤن پلیننگ کو پروفارمر سیجے کرنا کو حکم دیا الڈی اے میں تحصیل دار کے پرموشن کے لئے قوانی مترمین کو مسترد کر دیا گیا دورے نیاب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آئی جی آفس میں تقریب تقسیم انعامات آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے سی آئی اے اکبال تاؤن کی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے انعامات حاصل کرنے والوں میں ڈی اے سپی سی آئی اے اکبال تاؤن محمد علی برد شامل ہیں انسپیکٹر محمد اکرم انسپیکٹر وقاس بخاری انسپیکٹر ماجد بشیر انسپیکٹر حافظ تارک شامل ہیں آئی ایس محمد یونس اے 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 سائی فاروق کمال ہیڈ کونسٹیبل ندیم عباس بھی شامل ہیں انچارج آئی ٹی سی آئی اے اکبال تاؤن ہیڈ کونسٹیبل خورم خان شامل ہیں ہیڈ کونسٹیبل محمد طیب، ہیڈ کونسٹیبل محمد حسنین، ایوب اور ڈیگر اہلکار بھی شامل ہیں انچارڈ سی آر او انسپیکٹر محمد دوسین پاروک، ایس آئی شہروز لطیف بھی شامل ہیں اب آپ کو بتائیں کہ رینیو ایبل توانائی پر انعقاد وفاقی وزیر توانائی خورم دستگیر کی بطور مہمانے خصوصی شرکت توانائی بہران سے نمٹنے کے لیے مختلف ذرائع کے سمال پر قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے سٹالز لگائے ملک میں توانائی بہران سے کس طرح بچا جائے؟ رینیو ایبل توانائی ایکسپو میں کمپنیوں نے مختلف اقسام کے علات متعارف کرا دئیے ایکسپو سینٹر میں تین روزہ توانائی ایکسپو کا انعقاد کیا گیا وفاقی وزیر توانائی خورم دستگیر نے افتتاح کیا ایکسپو میں سٹالز لگانے والی کمپنیوں کے مالکان کا کہنا تھا اس طرح کی ایکسپو سے لوگوں کو نئی اجادات سے واقف کرایا جاتا ہے وفاقی وزیر خورم دستگیر نے انرجی بہران سے نبتنے کے لیے تمام نئی اجادات اور ان کے استعمال کو سراہا کیمرمین ٹپو مینیٹ کے ساتھ کومی اسنم سیٹی فارڈکو ٹائمز ہائر ایڈوکیشن ایمپیکٹ رینکنگ دوہزار ٹیس میں لاہور کالیج براہ خواتین یونیورسٹی کا احساس ترجمان کے مطابق یونیورسٹی نے پاکستان کی تمام سرکاری اور نیجی یونیورسٹیز میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے ترجمان لاہور کالیج براہ خواتین یونیورسٹی کے مطابق یونیورسٹی نے پاکستان کی تمام سرکاری اور نیجی یونیورسٹیز میں تیسری پوزیشن جبکہ پنجاب میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے خاتین یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن جبکہ دنیا بھر میں مجموعی طور پر 301 میں سے 400 کے درمیان درجہ بندی حاصل کر لی ہے لسی رویو نے ٹائمز ہائر ایڈوکیشن ایمپیکٹ رینکنگ 2023 میں لاہور کولیج بڑائی خواتین یونیورسٹی کا یہ احساس ہے ترجمان کے مطابق یونیورسٹی نے پاکستان کی تمام سرکاری اور نیجی یونیورسٹیز میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کولیج فور ویمن یونیورسٹی نے ٹائمز ہائر ایڈوکیشن ایمپیکٹ رینکنگ 2023 میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں آصف علی زرداری چودری چوجات حسین کی رہائش کا ظہور الہی روڈ پہنچ گئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری چودری چوجات حسین کی رہائش کا ظہور الہی روڈ پہنچ گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری چودری چوجات حسین کی رہائش کا ظہور الہی روڈ پہنچ گئے ہیں اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے سٹی پوڈیو